تو آج کے اس ویڈیو لیچر میں ہم سٹاڈی کریں گے ڈین اے ایز اے ہیلیڈیڈری مٹیریل کے ڈین اے جو ہے وہ آپ کے ویراستی مٹیریل کے طور پر جام کرتا ہے یعنی کہ یہ وہ مٹیریل ہے جو کے والدین سے بچوں میں جو کریکٹریسٹک ہوتی ہیں جو خصوصیات ہوتی ہیں وہ منتقل کرتا ہے تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ یہ سائنٹس کو اس چیز کا کیسے پتا چلا کہ یہ ڈین اے کا مالیکیول ہی وہ مالیکیول ہے جو کے کریکٹریسٹک کو پاس کرتا ہے تو تر نیکس جنریشن اب ہم دیکھتے ہیں جو کروموسوم جو ہیں وہ ڈین اے اور پروٹین کے بنے ہوتے ہیں تو اب ڈین اے بھی ہے ساتھ میں پروٹین بھی ہے تو کروموسوم جو ہے اس کے طرح ڈین اے موٹیز ہوتا ہے تو ڈین اے بسکلی کس طرح کام کرتا ہے تو سب سے پہلے میں فیڈرک گریفت نے ایک ایک ایکسپریمنٹ پر فارم کیا ایک ایک مایس کی اوپر اور اس نے دو قسم کے جو ہے اس کو پیٹیریا انگیٹ کیا ایک پیتوجینک تھا اور ایک نان پیتوجینک تھا پیتوجینک مین لوٹیز کانس کرتا تھا پھر اس نے اپنے ایکسپریمنٹ میں یہ بلا دیا کہ جب اس نے ڈیڈ پیتوجینک ڈالے مائس کے اندر اور ساتھ میں ڈالے نان پیتوجینک اور وہ لیونگ تھے نان پیتوجینک لیونگ تھے اور پیتوجینک ڈیڈ تھے وہ دونوں کو جو ہے اس مائس کے اندر ڈالا وہ ہی ہے کہ وہ چوہ جو تھا اس نے ڈیزیز شو کر دی کیوں شو کر دی دراصل کیا ہوا تھا کہ وہ جو نان لیونگ تھے انہوں نے ڈی این اے جو تھا اس نے کہا کہ ترسفارمن بلاس پسٹ ہو گیا ہے اور ڈی این اے جو ہے ہی ہے وہ اسے ہیئی ہیریڈی بھٹیریا پر کام کر رہا ہے پھر اس کے بعد ایوری میکلوائیڈ اور میکارڈی نے جو ہے وہ ایک دوسرے کئی ایکسپریمنٹ کیے اور انہوں نے کہا کہ جو نیوموکاکس بیکٹیریا آتا ہے نیوموکاکس بیکٹیریا تو وہ کیا ہے اس کی جو ویرلنس ہے اس کی جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ بیماری پلانے کی طاقت ہے وہ بائی میس او ڈی این اے دوسرے بیکٹیریا میں ترانسمنٹ کی جا سکتی ہے لیکن دوسرے بیکٹیریا میں ترانسمنٹ کی جاتی ہے پھر اس کے بعد ہارشی انچیس جتے ہیں انہوں نے ایکسپریمنٹ اکام کیا بیکٹیریو فیلس کے اوپر تی فور بیکٹیریو فیلس کے اوپر اور اسکریشیا کولائی بیکٹیریا کے اوپر یہاں پہ دیکھیں یہ ہے آپ کے پاس ایک یہ آپ کے پاس ہے ایک اسکریشیا کولائی ای کولائی بیکٹیریا آپ نے نام تو سننے ہی ہوگا ای کولائی ایک بیکٹیریا ہے اور یہاں سے ایک وائرس آتا ہے جس کا نام ہے ٹی فور یاگ تیلیو فیچ یک ٹیلیو فج یہ وایرس آ گیا۔ یہ وایرس ہے اور یہ اپنا ڈین اے ایوہ دان اے آ گیا اگر ایوہ دان اے اے جو وایرس کا ڈین اے اے어� cię ہے اس کو میں جو جو ہے وہ blue کلر سے دار کر رہ دیتا ہوں تھے یہ اب یہ جو وائرس یہ اٹیک کرتا ہے اور اس کے اندر اپنا ڈین اے میٹریل چھوڑ جیتا تھی ہے ٹھیک ہے اپنا ڈین اے علچ تو اب جو آگا ہے اور یہ جو وارس کا ڈین اے یہ انکورپریٹ ہو جاتا ہے انکورپریٹ ہو جاتا ہے بیکٹیریا کے ڈین اے کے ساتھ اس طرح سے اس طرح اب کیا ہوتا ہے بار بار ریپلیکٹ کرتا ہے اور بیکٹیریا ساتھ میں وارس کا ڈین اے بھی ریپلیکٹ ہوتا رہتا ہے یعنی بیکٹیریا کی makeshosure use کر رہا ہوتا ہے اچھا پھر کیا ہوتا ہے کہ یہ سور کسارا جو کس رڈی بیکٹیریہ جب اندر کافی زیادہ باہریس بان جاتے ہیں تو یہ سمجھیں یہ بارس ہے یہ بہت چکی مارک ہے یہ بہت چٹیRe اور اندر سے کئی سارے وارس نکرتے ہیں اب اس میں سے کبھی وارس ہوتا ہے کہ ایک وارس ایسا ہوتا ہے جو کہ یعنی کی میکچور فارم ہے میچور فارم ہے بلکل اسی طرح سے ہوتے ہیں ٹھیک ہے ٹانگو والے اچھا تو اب اس کے اندر جو ہے آپ کو نظر آئے گا اس کا ڈی این اے یہ جو ہے اس کا ڈی این اے آگیا اس طرح سے فرض کریں یہ اس کا ڈی این اے ہے اور دوسری بات یہ سنگل ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کے اندر سنگل سٹرینڈڈ ڈی این اے موجود ہوتا ہے اچھا یہ اس سے ڈی این اے آگیا اس کا اور ساتھ میں کیا ہے یہ تھوڑا سا ڈی این اے آجاتا ہے بیکٹیریا کا بیچ میں ٹھیک ہے کیونکہ یہ اس نے یہاں پہ بانڈ بنا لیا تھا نا بیٹھرے کے ڈی این اے کے ساتھ تو اس کا ڈی این اے بھی تھوڑا سا آگیا وارس کے اندر اب یہ وارس پھر سے جا کہ جب اٹیک کرے گا کسی دوسری بیکٹیریا میں تو پچھلے والے بیکٹیریا کا ڈی این اے بھی اس کے اندر جل جائے گا اب آپ نے دیکھتے ہیں کہ پچھلے بیکٹیریا کا ڈی این اے اگلے والے بیکٹیریا کو ٹرانسفر ہو گیا ٹھیک ہے اس پروسس ہو گئتے ہیں ٹرانفرمیشن کہ بیکٹیریا جو ہے وہ ٹرانفرمیشن کا پروسس کرتا ہے ٹھیک ہے تو انھوں نے دیکھا جی کہ بیکٹیریا کا جو بیکٹیریا کرتا تھا بیکٹیروفیج ٹک ایک وارس کا نام ہے بیکٹیروفیج تو وہ اس کے اوپر اٹیک کرتا تھا اٹیک کے بعد کیا ہوا کہ کچھ جو ہے ڈی این اے بیکٹیریا کا وارس کے اندر چلا گیا جب اس کی کوپیس میں نہیں تو کچھ ڈی این اے وایرس کا بیکٹیوری کے اندر چلا گیا اب وہ بیکٹیریے کا وائرس کے لئے گا اب وہ وائرس جب جا کے کسی اور بیکٹیریے پر انفرین کرے گا تو پرانے والے بیکٹیریے کا جنیٹکو ٹیلوی کس کو ٹرانسفر کر دے گا نئے والے بیکٹیریے کو ٹرانسفر کر دے گا تو یوں انہوں نے دیکھا کہ وہ ڈین اے جو تھا وہ کس طرح جنریشن پاس ہوا اب یہ جو تھا ایک پروف ہو گیا کہ ڈین اے جو ہے وہ ایک مورو سی مادہ کے طور پر کام کرتا ہے یعنی کہ ڈین اے جو ہے وہ کنوے کرتا ہے اب بات کرتے ہیں ڈین اے is the data bank of living organism ڈین اے is the data bank of living organism یعنی کہ ڈین اے کے اندر وہ سارے کے ساری کرکٹرسٹک موجود ہوتی ہیں جو ایک organism مرانے کے لئے نیسیسری ہوتی ہیں یعنی کہ وہ کیا کرے گا کہ آپ کے بارڈی کی انفرمیشن ٹھیک ہے آپ کے بالوں کا رنگ آپ کے سکن کا رنگ آپ کے آئیس آپ کے آنکھوں کا سائز ٹھیک ہے تو آپ کے آنکھوں کا جو ہے وہ آپ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ دیکھنے کی صلاحیت ٹھیک ہے آپ کے انٹیلیجنس آپ کی مرفولوجی آپ کا سائز آپ کی بارڈی کا سائز آپ کی نار کیسی ہوگی آپ کا کلر کیسا ہوگا فنگرز کیسی ہوں گی فنگر کا سائز کتنا ہوگا ٹھیک ہے کان کیسے ہوگی یہ سارے کے سارے کرکٹر جو ہیں وہ ایک دین اے کے اندر سٹور ہوتے ہیں وہ کونسی نارٹروجن بیسس کے اندر آپ میں دیکھو گا ایڈین ٹھائمین نوٹالین اور سائٹروسینل اور اگر آپ موجود ہوتی ہیں امید آپ کو یہ اور ٹاپک سمجھ آیا ہوگا یعنی ایسے ہیریڈی میٹیریل ہیریڈی میٹیریل پر کسنا سے کام کرتا ہے